موسیقی 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 خاص موقع پر ہم آج بہت سارے مہمانوں کے ساتھ ہیں تمام ایسے پترکار جن کا کوئی نہ کوئی کیسے نہ کیسے کسی نہ کسی روپ میں واسطہ بیہار سے جرور رہا ہے کسی نے کام کیا ہے کسی کا گھر ہے کوئی گھوم کے آیا ہے کوئی لگاتار انلیسز کرتے رہا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ اب ایک دو منٹ کا وقت ہے جس کے بعد ان چاس سیٹوں پر پرچار تھم جائے گا بارہ تاریخ کو ووٹنگ ہونی ہے اور آج شام پانچ بجے یہ پرچار تھم رہا ہے پہلے دور کا آخری دور میں آخری منٹ تک کی ریلی ہر جگہ ویجیو پی ایدیک سمستی پور میں وہاں بھی چلیں گے وہ بھی اپنی آخری دوری وہاں پر کر رہے تھے لگاتار آج نتیش کمار لالو یادب بھی پہلے فیج میں جہاں جہاں لیکن لگاتار بیہار کے چناؤں کے بھیتر پانچ چرنوں میں یہ مددان ہونے والا ہے اور ان پانچ چرنوں کو لے کے پہلا چرن اس لیے کہیں زیادہ ماتپون ہوتا ہے اس سے ایک فرینڈ پتا چلتا ہے اور اسٹینڈ کے ذریعے جاننے کی کوشش اس بات کو لے کر راج نتیق پندیت بھی کرتے ہیں پترکار بھی کرتے ہیں اور تمام ریپورٹرز بھی کرتے ہیں کہ در جرسل کس دشاہ میں یہ پورے چناؤں کا موڈ جا رہا ہے اور بیہار جیسی جگہ میں خاص طور سے جہاں پر جاتی سمیکن مائنے رکھتے ہیں جہاں پر پہلی بار بیتے پچیس برس کے راج نتیق گڑ بندھن کو فیٹ دیا گیا ہے فیٹا اس طریقے سے گیا ہے جیسے لگ یہ رہا ہے کہ پچھلے پچیس برس کی سیاست کے بیتر ووٹروں کو سوچنا ہوگا اور کسی بھی نیتا سے بات کیجئے وہ کہتا ہے کہ بیہار کا ووٹر بہت ہی پولٹیکلی ساؤنڈ ہوتا ہے یعنی راجنیتک طور پر بڑا جاگرک ہوتا ہے تب یہ سوال ہے کہ بیہار کے چناؤں میں ہی جن شبدوں کا استعمال کیا گیا جو وقت تب دیئے گئے جس طریقے سے بھاشن دیئے گئے ان کا کوئی جمین پر اثر یا صرف یہ ٹیلی ویزن کے جریعے دیش میں بات ادھر سے ادھر کرنے بھر کے لیے ہم ایک جانکاری دے دیں کہ دراصل ہمارے ساتھ جو تمام پترکاروں کی پوری کی پوری ایک ٹیم ہے ایک دو پترکار اور ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے ایک کے بعد ایک اور اس لیکن شروعات ہم کریں گے سب سے پہلے چونکہ ہمارے ریپورٹ جو لگاتار گراؤنڈ ریپورٹ آنک رہے ہیں پرک رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ان سب کے بیچ سوژیت جھالو کی جو لگاتار بیہار میں ہمارے ایک طرح سے کہیے نمائندے ہیں وہاں پر ان آنکھ ہیں ہمارے لیے جو لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ بیہار کس کروٹ کس دشاں میں کیسے جا رہا ہے سوژیت آپ سمستیپور میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دو ریپورٹر اور آپ کو سکرین پر نجر آ رہے ہوں گے رویت جو کی نوادہ میں نوادہ میں ہی پردھان منتری موڈی نے چھپی توڑی اور اس کے بعد ذکر کیا تھا راشپتی کے بیان کا دیتے ہوئے دادری پہ جو کہا تھا وہ بھی ایک مسئلہ ہے برجیش جو کی منگیر کے چکائی میں اور کس دیر بعد ہمارے ساتھ ریما پراشر بھی جڑ جائیں گی بھاگلپور بھاگلپور اس لیے اور اس میں بھی ناتھنگر پہ ورائیں گی ناتھنگر میں ہی پہلی آگ نکلی تھی 1989 اوڈنگو کا دور تھا ان پچیس ورس میں کیا کیا بدل گیا کس کس روپ میں بدل گیا سوجت پرچار تھم گئے لوگوں کو اب تیہ کرنا ہے ووٹروں کو تیہ کرنا ہے لگاتار آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گھوم رہے ہیں لیکن اس پہلے چرن کو لے کر کس طریقے کی جمینی استطیاں بن رہی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے دیکھیں پرسون جی ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی بیس منٹ پہلے بی جے پی کے راستیہ دھکچ امیر شاہ یہاں سے گئے ہیں اور انہوں نے تمام باتیں کہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آخری رہلی ہے اس چرن کے پہلے چرن کے چناؤں کی اور ہم کربد ہو کر تاتھنا کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں کہ بی جے پی کو جیتائیے کیونکہ بی جے پی ہی بیہار کو بدل سکتی ہے انہوں نے وکاس کی بات کی انہوں نے نیتیش کمار کے دھوکے باجی کی بات کی یہ تمام باتیں کی گو مانس کی بات کی انہوں نے کہا لالو یادو پر نشانہ سادھا کہ گو مانس اور بکری کا مانس ایک بتاتے ہیں کیا یہ ایک ہوتا ہے یہ تمام یہاں کی جنتہ سے انہوں نے پوچھا اور یہ میں بتا دوں کہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ سمستی پور ہے اور کرپوری تھاکور کی جنم بھومی ہے یہ اور یہاں پہ آنے کے بعد لیکن انہوں نے یہاں پہ آرکشن کے کوئی جکر انہوں نے نہیں کیا 1978 میں کرپوری تھاکور نے پچھڑوں کے لیے اور اتی پچھڑوں کے لیے آرکشن لاغو کیا تھا یہاں پہ اور بیہار میں بعد میں 90 میں منڈل کمیشن لاغو ہوا جو پورے دیش میں لاغو ہوا تھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب جتنے بھی جہاں بہاں ہم نے دیکھا جو بھی نیتا ہے جس پارٹی کے نیتا ہیں وہ اپنی صوبیدہ انسار جہاں جو صوبیدہ لگتا ہے جس سے ان کو ووٹ پرابت ہو سکتا ہے جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور جس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے ان چیزوں کو پرہیج کرتے ہوئے انہوں نے تمام باتیں یہاں پر رکھی ہے تو جمینی حقیقت یہ ہے کہ جنتا کو باٹنے کی کوشش بھی کی گئی کئی طرح سے پولرائیشن کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ اگڑا پچھڑا ہو جائے بیک وارڈ فور وارڈ چاہے سمپردائی کی طرح ایک دوسرے میں باٹا جائے یہ تمام کوشش سے ہو رہی ہے اور یہ پہلے چرنے کے چناؤں میں یہ کافی کچھ تائے کرے گا کہ جنتا نیتاؤں نے جو فکس کیا ہے جس طریقے سے وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں اس کا کتنا اثر جنتا پہ ہو رہا ہے یہ پہلے بارہ تاریخوں جو ووٹنگ ہے اس سے صاف پتا چل جائے گا پرچون جی اور یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ جو ایجنڈا تائے کرتے ہیں جو نیتا تائے کرتے ہیں اس پر جنتا کتنی عمل کرتی ہے پرچون جی جی آپ بنے رہیں گے میرے ساتھ ارون رنجن جی جرہا مائک اٹھایا جائے یہ ایک بڑا سوال چکی وہ سمستیپور میں آئے اور انہیں کرپوری تھاکور کا نام لیا تو ہمارے ذہن میں ترت 1967 آ گیا مہمائیہ بابو سی ام بنے تھے ڈپٹی سی ام کرپوری تھاکور بنے تھے پھر اس کے بعد بی پی منڈل جو تھے جو کی آرکچڑ اور منڈل کمیشن جو بنا لے کر آئے بی پی منڈل اس سمیں سانسط تھے لیکن وہ منتری بن گئے تھے اور منتری بننے کے بعد لوہیہ جی نے اس پہ انگلی اٹھائی تھی آپ مد بنی ہے جو بھی وہاں کل ملا کے وہ سرکار ترت ہی گر گئی تھی لیکن سمستیپور کرپوری تھاکور بی پی منڈل آرکچڑ کون بڑے نبج کے ساتھ لالو یادو نے پکڑ دیا جو بات آر ایس ایس کے مخیہ نے کہی اور جسے لالو یادو نے پکڑا بیہار کے ووٹروں پر اس کا اثر پڑتا ہے کیا دیکھ یہ ایک تبکے کے ووٹروں پر اس کا بہت بڑا اثر اس لیے پڑے گا کہ آرکچڑ کا لاب اٹھا کر ایک تبکہ پولٹیکلی اسٹیبلیس ہوا ہے اور یہ جو ابھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ریویجن کرو یا پھر کچھ اس میں سنسودھن کرو تو اس سے جو چوٹ پڑے گی اسی تبکے کچھ زیادہ پڑے گی لالو جی یہاں تک کہہ گئے میں فانسی لگا لوں گا اگر آرکشن ختم کی یہ میسیج کیا ہے وہ بیہار بی بھاجن کے سمیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے ڈیڈ بوڈی پر ہی بیہار بی بھاجن ہوگا یہ پولٹیکل لوگ کیا بولتے ہیں اور کیا سنٹیمنٹ جگانا چاہتے ہیں اس کا ویلو نہیں ہے یہ ایک ایک سنجی جی ایک چیز اور ہم جائیں ریپورٹر کے پاس ایک چیز اور پہلے فیج کی ووٹنگ کیا واقعی آگے کے چرنوں کو تیہ کر دیتی ہے ایسا ہوتا ہے کیا نہیں اگر ایسا نہیں ہے کہ بلکل ایک چرن کا جو مددان ہوا اس کا پرباؤ ہر چرن پہ ہوگا لیکن یہ جرور ہے جیسے ہم کرکٹ کی بھاشا میں کہتے ہیں اگر اوپننگ بیٹس میں نے اچھا کھیل کھیلا تو شاید رن اچھا بنا پاتی ہے ٹیم تو اوپننگ کی اوپننگ کا ایمپورٹنس تو رہے گا لیکن سب کچھ وہ ہی ڈیسائیڈ کر دے گا ایسا بلکل نہیں جاوے جی اب تورت گھوم کے آئے ہیں بیہار سے ہم گئے تھے اس کے بعد آپ گئے ہیں آپ ہی گھوم کے آئے ہیں تب ہی تاجہ ترین آپ ہی ہیں ڈلی سے جو بیہار دیکھتا ہے اور بیہار میں جا کے جو بیہار کو دیکھتا ہے کوئی انتر نظر آتا ہے زمین آسمان کا انتر نظر آتا ہے کیا انتر نظر آتا ہے وہ ایسٹن ڈیوپی اور بیہار جائیں اور پھر وہاں سے جا کے دیکھیں تو ان کو دنیا بڑے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے یہاں سے لگتا ہے صرف ڈیویلپمنٹ کے پر ہی بات ہو رہی ہے صرف الیکشن جو ہے فیوچر کے لیے ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے وہاں یہ جو ابھی آپ لالو یادف کے بیان کی بات کر رہے تھے اس پر بھی ہو رہا ہے بھاگوٹ جی نے جو کہا وہ بھی ایک بہت بڑا مددہ ہے وہاں پرسنیلٹیز کون ہیں انوال مکمنٹری کون بنے گا یہ بھی بہت بڑا مددہ ہے اور سب سے بڑا یہ تو موڈی بنام نتیش کمار ہے مددہ وہاں سے موڈی پرچار کر رہے ہیں یہاں نتیش کمار نتیش کمار مجھے تو یاد نہیں آپ ہم سے زیادہ سینئر ہیں تو جو ربکار ہیں آپ بتائیں گے کہ کسی پردانمنٹ پنتری نے کوئی سٹیٹ الیکشن میں اتنی کیمپیننگ کی ہو اتنی ریلیز اٹریس کی ہو مجھے نہیں یاد ہے اگر ہو تو آپ مجھے کریک کر دیجئے گا نہیں لگتار کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ ریلی وہ کرنے والے ہیں بیہار میں چالیس چالیس ریلی وہ آنکڑے ابھی آٹھ سات ریلی کر چکے ہیں ایک منٹ یہ ایک سوال یہ بہت نلی جی بہت محتمون ہے جکرواکی جو دلی سے دکھائی دیتا ہے وہ بیہار میں جا کے بدل جاتا ہے نتیش نے اسی لئے کہا بہاری اور بیہاری دیکھیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بیان دینا ہی نہیں چاہیے ہم لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو جاتی میں بٹ رہا ہے جو چیز بٹی ہے وہی خراب ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ ایک نئی بہاری اور بہاری یہ جو دسٹنکشن ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت شوبہ دیتی اور میں آپ سے کہوں گے آپ نے جو کہا یہ بڑا دسٹنکشن ہے باہر میں جب کوئی بھی بیہار کا آدمی جاتا ہے تو اس کو لوگ بیہاری کہتا ہے ہندوستانی تو نہیں کہتا ہے ہندوستانی شبد نورتیسٹ میں ہو جاتا ہے تو کیا جب کی پنجابی باہر آتا ہے بیہار کو ایک الگ طریقے سے دیکھنے کی مانسکتہ ہو گئی یہ دیش میں ایسا نہیں ہے جو مدھے پردیش کے وقتی جاتے ہیں باہر میں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ گوالیر کے ہیں یا مدھے پردیش کے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں اگر بیہار میں اگر یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیہاری کہہ دینا ایک لانچن لگا دینا تو یہ بالکل غلط بات ہے مدہ بنا اس بار کہتے ہیں مدہ بنے لیکن صحیح تو نہیں ہو جاتا غلط بات ہے کیونکہ بیہار کا ویقتی اتنا ہی بھارت کا ہے جتنا کسی اور کا لیکن میں آپ سے کچھ اور کہہ نہیں ہوں یہ جو آپ پہلے فیز کی بات کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ماویسٹ یہ جو جو یہ جزلے ہیں آٹھ دلوں میں سے پانچ تو ہیں ماوواد پرباوت تو ان کو بھی اس نظر سے دیکھا جائے لکھی سرائے جمعوی بانکہ وغیرہ لیکن مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو باہری اور بیہاری کا ہے یہ میں تو سمجھتی نہیں تھی کہ نتش کمار ایسی بات اٹھائیں گے کیونکہ کیا بیہار ہمارے دلوں میں نہیں بسا ہوا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ کس پریپیکش میں کہا ہے اس کو مد نظر رکھنا ضرور ہے ان کا یہ کہنا تھا بیہار پہ کون راج کرے گا بیہار کا مکمنتری کون ہوگا بھوش میں بیہار کون چلائے گا بیہاری بیہار میں رہنے والا بیہاری ہمارے جیسا ٹھیک بیہاری یا کوئی باہر سے ان کا کہنے کا مطلب تھا میں انہوں نے بینے ایل تک کو جوڑا ہمارا ہم اس لیسا ایک منتب تھا میں زمینی بات کہہ دیا لالو یادف ہمیشہ کہتے ہیں کہ سونیا گاندھی ہماری ہیں کیا ہوا کے باہر کی ہیں اب یہ بھرتیاں ہیں تو اگر لالو یادف جو کہ مکھیاں ہیں سرگنا ہیں اس الیکشن کے اگر وہ سونیا گاندھی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں تو آج وہ کیسے قدم سے قدم ملا کے چل سکتے ہیں ایک ایسے بہت ہی مہنوباب نتیش جیسے جو آج کہہ رہے ہیں بیہاری یا باہری کون ہے باہری یہ بہت ہی رنگکین اس کے ذہن میں کون سا مدہ ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے ہم جارہا اس پہ آنا چاہتے ہیں ایک نرجلہ سا برجش چکی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر نہیں روہت روہت نوادہ میں موجود ہیں اور نوادہ میں ہی پردھان منتری نے دادری کو لے کر چھپی توڑی تھی روہت لیکن جس علاقے میں آپ موجود ہیں نوادہ کے علاقے میں اور نوادہ کا ہم اس میں دیکھ پا رہے ہیں کہ بھاگلپور مونگیر نوادہ نوادہ میں پانچ سیٹے ہیں جس میں سے جنتہ دل یونیٹیڈ لاسٹ ٹیم تین جیتی تھی بی جے پی دو جیتی تھی یعنی وہی گڑبندن پانچ سیٹ جیت گیا تھا اس بار گڑبندن بلکل اُلٹ گیا ہے نوادہ میں خاص طور سے یہ بھی ایک بڑا مہتپن ہے نوادہ بہت سنسیٹیو جگہ ہے سامپردائیک طور پر بھی بہت سنسیٹیو جگہ ہے اس کو مانا جاتا ہے وہاں پر آپ جو لگاتار گھوم رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں کوئی مدہ ہے یا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک طرف نتیش اور دوسری طرف موڈی رویت جی پرسون جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا پچھلے سال ہی نوادہ ہی وہ زلہ تھا جس میں سیکروں مطلب کہہ سکتے ہیں دو سو سے تین سو جو ہے یہاں کمیونل گھنسہ کی گھٹنائیں چھوٹی ہویا بڑی وہ بیہار میں دیکھنے کو ملی تھی صرف نوادہ میں دیکھنے کو ملی تھی اور جہاں تک بات کریں اگر یہاں پر کس مدے کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے جاتی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس پہ یہاں پہ چناؤ لڑا جا رہا ہے کیونکہ آج بھی نوادہ میں ہی صبح لالو پرساد یادہ آئے ہوئے تھے چناؤ ریلی کرنے کے لیے دوپہر کے بعد نٹیش کمار آگئے تھے جات کا ہی ان لوگوں نے جو ہے باد اٹھائی لالو نے وہی پرانی بات دہرائی کی مندل اک مندل کی راجنیتی ہو رہی ہے یدوانشو سے انہوں نے کہا کہ یہ جب پورا حملہ ہو رہا ہے جو شیطان کی باتیں کی جاری ہو یادووں کو کہا جا رہا ہے جنگل راج کی باتیں ہو رہی ہیں یادووں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یادووں کو جنگلی بولا جا رہا ہے اور یہی باتیں جو ہے وہ نٹیش کمار نے بھی اپنی ریلی جو بھی جہاں میں بھی کھڑا ہوں وارسلی گنج میں وہاں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک بھومیار نیتا جو ہے ارون کمار اس نے میری چھاتی توڑنے کی بات کہی تھی تو ایسے میں بیہار کی جنتہ کیا کہے گی تو جو کاسٹ سینٹیمنٹس ہے اس کو جگانے کی کوشش یہاں پر بلکل ہو رہی ہے کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ جو ووٹنگ کا جو انت میں ہوتا ہے وہ کاسٹ فیکٹر پر کہیں نہ کہیں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اسی کو لے کے جو کاسٹ فیکٹر کو زندہ رکھا جا رہا ہے آخری چھنوں تک چناؤ کے جاتی دوسری طرف منوگیا لویوال منوگیا بانکہ میں موجود ہے اور بانکہ کے اکبر پر میں پہلی ریلی پردھان منطری موڈی نے کی تھی اور اسی ریلی میں پردھان منطری موڈی نے ماہو وادیوں سے اعلان کیا تھا آپ کم سے کم بندوق چھوڑے وہ راستہ چھوڑے وہ علاقہ بھی جو تھا وہ نقصل پرباویت علاقہ ہے بانکہ کا علاقہ لیکن منوگیا آپ چکی بانگال میں ریپورٹنگ کرتی ہیں بانگال سے چل کر آپ بانکہ میں پہنچی ہیں کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ ایسا نیا جسے لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں پر واقعی ڈیولپمنٹ کا مددہ ہے یا پرائیم منسٹرہ اتنی زیادہ ریلی کر رہے ہیں اس کا پرباہ ہوئے یا لگ رہا ہے نہیں پرمپرک راجنیتی پرمپرک سمیکن پرمپرک جاتی ہے ووٹ بینک تو چناؤ پرچار کا پہلے چرن میں مددان کے مددے نجر شور تھم چکا ہے ان چاس سیٹوں پر ہم سب سے پہلے چل رہے ہیں جہاں لائن کٹ گئی تھی اور اس وقت ہمارے ساتھ بانکہ سے جڑی گئی تھی منوگیا منوگیا پہلی تو اچھی جانکاری آپ ہی کو دے دیں آپ ریپورٹنگ کر رہی تھی اسثانی نکائے کے چناؤ میں ممتہ بنرجی نے کا جھنڈہ لہرہا ہے 163 میں سے 127 سیٹیں جیتی ہیں لیکن آپ جب کلگیٹا سے نکل کر بانکہ پہنچی ہے اسی جگہ پر جہاں پر پرائیم منسٹر کی ریلی بانکہ کے عمرپور میں ہوئی کیا انتر دیکھ پا رہی ہیں اس چناؤ کے مددے نجر وہاں کے ووٹر جو خاص طور سے بانکہ کے ووٹر ہیں اور بانکہ میں اب چناؤ پرچار تھما ہے تو ایک تو کتنا انتر دیکھ پا رہی ہیں جو بنگال کے چناؤ میں ہوتا ہے یا سب کچھ لگ رہا ہے ویسا ہی اور پردھان منتری موڈی جس لہجے میں پرچار انہوں نے بانکہ سے شروع کیا ساتھ ریلیاں کر لی ان سب کا پربھاو ووٹروں پر ہے یا صرف پارمپارک راجنیتی بہت ہے ایک ملاجلہ اثر میں کہوں گی بھلے ہی بورڈر الگ ہو بنگال کا اور بیہار کا لیکن جب بات راجنیتی کی ہوتی ہے تو زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے میں اگر یہ کہوں کہ بھلے ہی آج سوریازت ہوا ہو لیکن سوریاز کے ساتھ ساتھ امیدواروں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں کیونکہ اب پرچار تھم گیا ہے اور اب فیصلہ ہوگا ووٹروں کے ہاتھ میں کہ آخرکار وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں سوموار کو فیصلہ ہو جائے گا اس کا لیکن سب سے مہتفون بات یہ ہے کہ اب تک اس نقسلی پربھاوک شیطر میں جس طرح سے پردھان منتری ہو یا خود آج نتیش کمار ہو انہوں نے خود کیمپین کیا تھا سبح سے ہی کیمپین کیلئے ریلی میں بھیڑ جھٹانے کی جو پرکریہ ہے وہ جاری ہے پانچ سیٹے ہیں اس بار بانکہ میں لیکن سب سے زیادہ دلچسپ مقابلہ ہوگا کہ کس طرح سے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ جس طرح سے اس بار صرف ہم میں اگر یہ کہوں کہ جاتی کی راجنیتی نہیں بلکہ بکاس کی راجنیتی دونوں اسمنجس میں ہیں ووٹر کیونکہ پریشان رہے ہیں یہاں کے ووٹر ہمیشہ آدیباسی شیطر رہا ہے پچھڑا علاقہ رہا ہے کئی وعدے کیے گئے تھے ایک اس کی فیکٹری شروع کی گئی تھی سیمنٹ کی فیکٹری جو آج تک چالو نہیں ہوئی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وکاس کی بات اور دعوے اور وعدے تو بہت کیے گئے لیکن پورا کچھ نہیں کیا گیا حالانکہ اس بار لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا کہ وہ کس نشان پر بٹن دبائیں اور فیصلہ کر دیں اس امیدوار کا سکتے ہیں ریما وہیں پر موجود ہے ریما بھاگلپور کئی مائنوں میں مہتپون ہے کاس طور سے جب پچیس برس کی پوری راجنیتی گھوم کر ایک نئی دشا کے ساتھ دوبارہ بیہار میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو بھاگلپور جب آپ پہنچے ہو تو وہاں پر آپ کیا دیکھ پا رہے ہو کیونکہ آج بھی بھاگلپور میں صبحیں لالو پرشاد یادہ پہنچے تھے انہوں نے جو وقت تاو دیا پھر اسی دشا میں تھا جو بیان تھا لگ رہا تھا کہ ایسے بڑی چچلی بھاشا کا استعمال پورے چناؤں میں ہو رہا ہے لیکن ووٹر آپ کو کس روپ میں نجر آ رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے دیکھیں پرسون جی اس بار جو ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ سب سے دلچسپ یہی ہے کہ ووٹر کسی بھی پارٹی کو یہ نہیں جاتا رہا ہے کہ وہ کس کے پکش میں ہیں یہی وجہ ہے کہ سب کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں چاہے بی جے پی ہو تمام پارٹیاں ہو کوئی بھی یہ بھاپ نہیں پا رہا ہے کہ آخر ووٹر کے دل میں کیا ہے اتحاس تو بیہار کا یہی کہتا ہے کہ جاتی کے سمی کرنوں کے آدھار پر ووٹ پڑتے ہیں لیکن اس بار لگتا ہے فضا تھوڑی بدلی ہوئی ہے اسی لیے شروعات جب سب کی کیمپیننگ کی ہوئی بھاگلپور کی جو پردھان منتری کی ریلی ہوئی اس میں تمام پردھان منتری نے بھی وکاس کے نارے لیے آروپ کا جواب پرتی آروپ سے دینے کی بات ہو رہی تھی میسا بھارتی تھی آج یہاں پر وہ لگاتار ناریندر موڈی پر حملے کر رہی تھی کیسے انہوں نے لالو پرساد یادب کے خلاف جو باتیں بولی ہیں اس کا جواب انہوں نے دیا تو کہیں نہ کہیں ووٹر یہ سمجھ رہا ہے اس بار کے چناف میں کہ اس کی بات پارٹیاں نہیں کر رہی ہیں آروپ پرتی آروپ چل رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھاپنا اس بار بہت مشکل ہو رہا ہے پارٹیوں کے لیے بھی دگجوں کے لیے بھی کہ آخر فیضہ کس کی طرف جائے گی رامکرپال جی اب لگاتار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چناو بڑا مہتپونہ ہر سر بیہار کا چناو نہیں ہے کوئی پیڑی ہو کوئی نیتا ہو سب کے نشانے پر مہا گڑ بندن کی طرف سے ناریندر موڈی نہ سوشیل موڈی پر کوئی آروپ نہ ناندکیشور یادب پر نہ پاسوان پر نہ موڈی ہی کندر میں آکر کھڑے ہو گئے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ یہ چناو پوری طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کندر کے کام کو لے کر مہا گڑ بندن میدان میں دیکھیں میں کام کو لے کر اترا ہے یا نہیں اترا ہے لیکن پرسون جی یہ بیہار کا چناو کسی ویدھان سبا کا چناو نہیں ہے یہ ایک ٹیسٹ لٹمس ٹیسٹ ہوگا بیہار میں کہ دو ہزار انیس میں بھاجپا کو ہرانے کے لیے کوئی سمبھاونا اس دیش میں گیر کانگرس وادی کوئی سمبھاونا ہے یا کانگرس بھی ساتھ رہے لیکن کانگرس کی چھتری کے نیچے نہیں کسی اور چھتری کے تحت اس کا یہ ٹیسٹ ہوگا دیکھیں بیہار میں آپ اسے کوئی تھرڈ فرنٹ کہیں مہا گھٹ بندھن کہیں تو وہ تیسری طاقت تھی جو آجادی کے بعد کئی بار آئی ہے لیکن پانچ سال کمی پورا نہیں کر پائی چاہے وہ جنتہ پارٹی کے روپ میں آئی ہو سن سیونٹی سیونٹ میں یا پھر دیو گوڑا اور وی پی سنگھ کے جن مورچا کے تحت آئی ہو کبھی وہ پانچ سال پورا نہیں کر سکی تو کانگرس کی جو استثتی ہے دیکھیں وہ دوہزار انیس تک لگتا نہیں کہ وہ کوئی یو پی اے اس کو ہٹا پائے گی بیہار میں اگر مان لیجیے یہ پریयوک فیل ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی پریयوک جو ہوتا وہ ہندی راجوں میں کاؤو بیلٹ میں ہی ہوگا سمجھو اگر کاؤو بیلٹ میں یہ ایکتہ رہی بیہار میں اگر یہ سفل ہو گیا تو یقین مانیے پورا دیس میں گنجائیس بنے گی کہ ہاں بی جے پی کو کینڈر میں بھی پراجت کیا جا سکتا ہے کیونکہ دلی ایک اپواد ہے دلی کو چھوڑ کر کے پہلا ٹیسٹ ہے دلی میں کوئی سٹیٹ کانٹریڈکسن نہیں ہوتے لیکن بیہار کا جو پریقشن ہوگا اگر مورچہ وہاں سفل ہو جاتا ہے وہاں گڑ بندہ سفل ہو جاتا ہے تو نشرت مانیے کہ ایک بڑے پریوک کی تیاری شروع ہو جائے گی پورے دیس میں کہ اس کو کینڈر سے ہٹانا ہے اور اگر یہ ہار جاتے ہیں میں بتا دوں گا ہار جاتے ہیں ہم کو لگ رہا ہے جنتہ بھی اس کو تھوڑا سمجھتے جائے جو دیکھ رہے ہیں ٹیلیویزن کیا ارمیلیس جی کیونکہ ایک بات جو ذکر کر رہے ہیں رام کرپال جی ایک میسیج ہی آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا چناؤ ہے جس میں ہم اگر بہار سے دیکھ رہے ہیں تو موڈی ایک جوئے کے طور پر انہوں نے بیہار کو چند لیا خود کو اتار دیا تو کیا یہ پہلا اور آخری جوا ہو گیا بی جی پی کے لیے کہ دوہجار انیس کے لیے بیہار تے کر دے گا یا ایک چلتی ہوئی دھارہ ہے بھائی دلی میں بھی ہارے تھے چلو وہاں بھی چلے چلتے ہیں آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کچھ وکلپ دوسرے نہیں ہے دیکھیں اس چناؤ کے دو بہت مہتپون فیچر ہیں بہت مہتپون جو دو گن ہیں پہلا تو یہ کہ آدھرنی پردائن منتری نریندر موڈی جی اور پارٹی ادھکش امیت شاہ جی نے ان دونوں نے مل کر بیہار میں جو ان کی پارٹی کی پرانتی ایکائی ہے اس کو اس چناؤ کی چناؤ کے نترت اسے باہر کر دیا ہے یعنی بی جے پی بیہار ایکائی جو پورے دیش کے پارٹی سنگٹھن میں ایک الگ ڈھنگ کی پارٹی آئی رہی ہے اس کا میں تھوڑا سا بات میں بتاؤں گا کہ کیوں اس کو اس چناؤ کے نترت اسے باہر کر دیا ہے تو یہ لڑائی بنیادی طور پر موڈی جی امیت شاہ جی اپنی پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف نتیش کمار جی لالو پرشاد یادو اور انی لوگ ایک منج پر ہیں ایک تو یہ اس کا بہت مہتپون فیچر ہے کہ کیندر کے نیتا اور پرانت کے نیتا جو کیندر کی راجنیت کے بھی مہتپون کردار ہیں یعنی مہاکٹ بندن کے نیتا ان کے بیچ کا چناؤ گا دوسرا میں رام کرپال جی کی اس بات سے بلکل سلامت ہوں کہ بیہار کی لڑائی فر بیہار کی نہیں ہے اگر اس بار بیہار کی لڑائی میں جو بھی فیصلہ ہوگا ادھر کا یا ادھر کا اس سے یہ تیہ ہوگا کہ دیش میں آگے کی راجنیت کی صدارت کون کرے گا اور کون دھارہ چناؤتی دے گی کون وکلپ بنے گی اس لیے فیصلہ صرف ستہ دھاری دل کے لیے نہیں بیپکش کی راجنیت کے بھاوی رنگ اور بھاوی چرتر کے نیر دھارن میں بھی یہ بہت مہتپون ہونے والا ہے ایک بات بلکل سنچیپ میں جو پرانتی انترتکی بات میں کر رہا تھا دیکھیں بھارتی جنتا پارٹی جنسنگ کال سے ہی بیہار میں سماجبادیوں اور وامپنتیوں کے ڈومیننس کے کارن وہاں کی راجنیت میں وہ گجرات مہاراشتر یا ایون مدھے پردیش یا ایون ڈلڈی کی بیجے پی نہیں رہی ہے یا ڈلڈی کی جنسنگ نہیں رہی ہے بیجے پی کے جو بیہاری نیتا تھے وہ اپنے سوچ میں اپنی سمجھداری میں پارٹی کے اس ڈاکومنٹ کے جرور ساتھ ہوتے تھے جس پر پورا دیش بیجے پی کا جنسنگ کا نیتری تو ہوتا تھا لیکن ان کا جو اورینٹیشن تھا ان کی جو بیعوہارکتہ تھی وہ کافی حد تک بیعوہارک تھی اور بلکل الگ تھی اس بار آپ الگ دیکھ رہے ہیں بلکل الگ دیکھ رہے ہیں اس بار ایسا لگتا ہے کہ مہاراست گجرات کا بیجے پی کے بیہار آپ تو اس دور میں سمپادک تھے وہاں پر نو بھارک ٹائمز کے جس دور میں لالوک پرشاد یادو بیہار کے من دل سب جگہ بس رہے تھے سڑک پر بھی ان کی اپنی چلتی تھی اور بدان سبح میں بھی اپنے طریقے سے کوئی انتر دیکھ رہے ہیں آپ لالو پرشاد یادو کیونکہ جھٹکے میں نہ صرف یہ مانا جا رہا ہے کہ ریموٹ ان کے ہاتھ میں آئے بلکہ وہ بھی یہ کندر میں آ کر کھڑے ہوگے چناؤ کے باہر ہیں پھر بھی لالو یادو ہے انتر آ رہا ہے آیا ہے کچھ بہت انتر آیا ہے میں جاتا پرسون جی اس سمیں اتنی طاقتور تھے اور بلکہ جی بھی ہمارے ساتھ مہان رہے اور ہم نے تو بنے چار پانچ مکہ منتری دے ستی ناران سنگھ کو آیا ہٹایا جگنات مشرا رہے بھاگو جا اس کے بعد لالو جی کا ابھیودہ ہونا جتنے بڑے آپ وشواس کے ساتھ وہ آئے تھے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ ہی مہینوں بعد چارہ کند سے مندل ٹو کو ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کے استیتو کا ہی صفایہ ہو جائے گا اس لئے انہوں نے پورا جوڑ لگایا ہے ایک بات میں جوڑوں گا دیکھئے اس پر دونوں لوگ کھلاڑی ہیں وہ اپنے کھیمے میں آپ یہ دیکھ گاؤں کو جانتے ہوں جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر گنے کے کھیت میں لے جا کے پٹائی کرنا سب سے آسان ہوتا اس میں پھر بچا دی سکتا کوئی چونکہ دوسری جگہ کہ کئی پہاڑ میں بھاگ سکتے ہیں ندی میں تیر سکتے ہیں گنے کے کھیت میں آدمی بہت چپ جاتا ہے اور کبڑی میں چونکہ رسس کے لوگ ہمیشہ کبڑی سے نریند موڈی اور ہمیشہ کبڑی کھیل کے آئے ہیں تو اپنے کھیمے میں لے جاتے ہیں وہ ہندو گائے مانس گو مانس اسی طرح بندل کو لارے ہیں ایرونینجن جی آپ بھی وہاں پر نوہر ٹیمز کے ڈیٹر رہ چکے ہیں آپ بھی رہ چکے ہیں آپ بھی مائک رکھیے جارہ سا ہم کیونکہ ایک چیز سمجھنا چاہ رہے تھے یا درشک بھی جاننا چاہیں گے کہ لالو یادہ 89, 90, 95 2000 تک جو پھر راوڑی دیوی کو بنا دینا اس پورے پروسس کو جیتے ہوئے پہنچے اور پٹنا کی سڑکوں پر انہوں نے پوسٹر لگا دیا میں نے روٹی پلٹ دی تو لوگ کہتے ہیں جنگل راج وہ اپنے سماجیک نیا کی دار کیا نئی پیڑھی اس دھارنا کو پچانے کی اسططی میں ہے جو سپیرڈ میں آپ اس پیرڈ میں وہاں پر موجود تھے اور اپ کی پیڑھی میں دیکھئے ایسا ہے کہ چناؤ کا ٹیکٹس جتنا ہے اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھا جائے بی جے پی نے اس بار وہاں دھرم کو فرسٹ فیج میں باہر رکھا کوئی سادھو کوئی سادھوی چپی تھی کسی نے کچھ نہیں کہا دوسرا بی جے پی کا آپسن تھا کہ نتیز کمار کو اٹیک کرو لالو کو سائیڈ لائن ادھر رکھو یہ ایک تھا حقیقت کیا ہے کہ میڈیا میں نتیز کمار ہیں اور سرجمین پر لالو یاد بوس ہیں ایکچول جو چناؤ کا بوس ہے سیکنڈ فیج میں یہ لگا کہ اس طرح کا ٹیکٹس چلانے سے لالو کو کہیں ہم نتیز اور ہم لڑ رہے ہیں اور اس کو فائدہ نہیں ہو جائے تو اب اچانک دیکھئے گا کہ نتیز سے دگنا کافی زیادہ لالو یادو پر ٹیکٹ ہو رہا ہے یہ پکہ ہے کہ لالو یادو اس چیز کو کیوں نہیں ہائیلائٹ کرے گا لالو یادو کمجور ہو کے جڑے ہیں یا نتیز کمجور ہو کے ساتھ گئے ہیں دیکھئے ووٹ کے معاملے میں سیدھا سا بات ہے یہ بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں بہت سادھارن سی بات ہے مسلمان طبقہ علپسنکھک طبقہ ایک لاچار طبقہ کے روپ میں اس چناؤں میں پارٹیسپیٹ کرے گا وہ لالو یادو کے ساتھ ہے اس کے پاس آپشن نہیں ہے کچھ کانگریس کے ساتھ ہے میں ایک بات جوڑنا چاہ رہا تھا جو آپ نے پوچھا تھا کہ لالو کا اس سمائے لالو نے آپ کہہ رہے نئی پیڑ بھی انہوں نے ایک جبان دی ہے جیسا میں نے کہا میں جب وہاں گیا آپ ایک رکھشے والے کو کہتے تھے جو بھی چلنا ہے وہ دو روپے آپ دیکھ کر کے چل جائے گا رکھشے والے کو یا جو بھی کام کرنے والا وہاں کا مزدور تھا وہ یادو اکھیلہ نہیں پورے بیہار کی کمیونٹی میں جو جبان ہم نے جبکہ میں نے کہا بہت ہم نے تیکھا آلوشنہ کیے چارہ کانڈ کو ان کے خلاب بھی چھاپا ہے اس کے باوجود جو وہ پندرہ سال بھی راج کیے اور مجھے لگتا آج بھی اس کا اثر ہے کہ انہوں نے ہمیں جبان دی ہے لیتیش نے مکان دیا سڑک دی منہ جہاں بھی سویدہ ہوئی ہے اور لالو نے جبان دی ہے بی جے پی نے سپنے دیئے ہیں اور ہندو ترلوٹا